بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے گوٹ فیڈنگ کے بارے میں اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جس جگہ پہ جانور چرائی کر رہے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ڈاکٹر مرزا خلیل بسم اللہ ویٹننگ کلینک بہاوالگر سے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو اب موسم آتا ہے جب جنتر بھی ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی بکریوں کو کس چیز کی گریزنگ کروانی ہے فرسٹ رفعال تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سٹرال فیڈنگ پر پورا اس کا ونڈا وغیرہ دینا ہے لیکن جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بکریوں کے فارم میں بکریوں کو واک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب یہ اب ہمارا فارم ہے اس کو اب ہم نے جانوروں کو سپیشل یہ کپاس والا لیے چارہ جو کپاس تھی نا وہ انہوں نے کٹ لیے اور اس کے بعد جو پیچھے رمیننگ رہ جاتی ہے اس میں گھاس بھی ہوتا ہے اور کپاس کی ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں جس کے اندر بنولا خل وغیرہ کوٹن سیٹ کیک وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر اب یہ اس کی چرائی ہو رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گھاس بھی کھا لیتے ہیں اچھے طریقے سے ان کی واک بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کیا نام ہے اس کو جو کوٹن سیٹ کیک ملتا ہے تو وہ بڑا ہائی پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے تو ان کو وہ ہائی پروٹین ڈائیٹ بھی مل جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جانور ہے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں بڑے شوک سے چھوٹے بڑے چھترے بکرے یہ ماشاءاللہ اس کی صحت دیکھیں آپ ہر جانور بڑے شوک سے یہ چیز کھاتا ہے آپ دیکھیں کوئی جانور فضول نہیں بیٹھا ہوگا ہر جانور کھانے پر لگا ہوگا تو اس لئے آپ کو بھی یہ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کا جنتر ختم ہو جائے اور آپ کے پاس ٹائم اب برسیم وغیرہ لگانی ہے وہ ایک میں ہی نبال لگے گی تو یہ والا جو ٹائم پیڑڈ ہے اس میں یہاں تو آپ کے پاس لوسن ہونا چاہیے یہاں آپ کے پاس پروٹین گراس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس لوسن بھی نہیں ہے تو آپ یہ اس طریقے سے ان کو اکھلا سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہے جانور کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے جانور اچھا ہائٹ میں لیندھ میں گروہ کرتا ہے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی بڑے شاک سے سکون سے کھا رہے ہیں اور شاک سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں آپ کو دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جیسے کہ کھل وغیرہ آپ نہیں دے سکتے ان جانوروں کو کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے سوہبین کھل دو سو روپے من ہوئی پڑی ہے دو سو روپے کیلو سوری تو اس میں آپ جب یہ والی اس کو گریزنگ کروائیں گے تو یہ جو گھاس ہے یہ بھی بڑا ہائی پروٹین ہے اور جو اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں یہ کوٹن اور اس کے اندر ایسے یہ لگے ہوتے ہیں تو یہ جانور سارا کا سارا کھا لیتا ہے اب ہم نے یہ پہلے وہ والا اس جگہ پہ جو تھا وہ کھلایا پھر یہ والا اکڑ کھلایا ہے اور اب یہ والا اکڑ کھلا رہے ہیں جس کے اندر یہ جانور پھر رہے ہیں وہ ہمارے چاچے جیے لے کے جانور کو کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ایک ڈائریکشن میں جانوروں کو کھلایا جاتا ہے تاکہ جانور ایک ہسے کا اچھے طریقے سے کھا لیں اب یہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بریڈرہ بچہ ہے ابھی ماشاءاللہ صرف ڈائی سے تین ماں گئے اور یہ دیکھیں یہ بھی بڑا شوق سے پھل بھی کھائے گا ہر چیز کھائے گا یہ ساتھ اس کی یہ ماں ہیں اور تو ہمارے سارے جانور جو ہے نا اسٹم یہاں پہ واک کر رہے ہیں اپنا انجوائے کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور بکریوں کی گوڑ فارمنگ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ ان کو واک لازمی کروائیں اگر آپ ان کو واک نہیں کرواتے تو ایک تو ان کا کلر ڈال ہوتا جائے گا بال اترنے لگ جائیں گے ایسے بڑے زیادہ پروزمز ان کو آتے ہیں ان کے ہاتھ پوں اچھے طریقے سے نہیں کھلتے ان کے سائز نہیں بڑا ہوتا اگر آپ ان کو واک کروائیں گے چاہے وہ بکری ہو چھتری ہو تو وہ زیادہ اچھا گروہ کرتی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ چار چار ماہ کے چھترے جو ہیں وہ تیس تیس کلو پینتیس پینتیس کلو پچیس کلو کا وزن کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے یہ چھے ماہ کا بچہ ہے راجو راجو یہ دیکھیں یہ ہماری بات بھی سنتا ہے تو یہ ماشاءاللہ تیس سے پینتیس کلو زندہ وزن کا ویٹ میں ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اسی طریقے سے جو دوسرے بچے ہیں صرف اسی کے ہم ان کو اورگینک انوائرمنٹ ہم نے دیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ بڑے زیادہ ہیپی ہیں یہ ہماری پرگننٹ انیمل جو کہ اس وقت پرگننٹ بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ اندر ہی پھیر رہے ہیں تو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ صرف احتیاط یہ کرنا ہے کہ جب آپ یہ کپاس کے اندر ان کی گریزنگ کروائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ لازٹ ٹائم سپری کب ہوئی ہے آپ کو بتا ہے جو کپاس ہے نا اس کے اندر سپری ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی چیک کرنا ہے اس کی لازٹ ٹائم وہ کب ہوئی تھی kicked و tanto day اس کو minumum بیچ دن کا آپ نے وقفہ لازمی دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے تین mend اند starring اس کے اندر پورا cotton وز knocked آپ کو یہ دکھاتاinka یہ دیکھیں یہ کھٹن ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بیج ہیں یہ آپ دیکھ سکیں یہ بیج ہے ان کو بڑا زیادہ فائدہ ماند ہے یہ دیکھیں یہ میں بلا رہا ہوں اس کو اور یہ دیکھیں یہ کھا جائے گی ابھی تو اس طریقے یہ کھا گیا ماشاءاللہ تو اس طریقے سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ جو اپنے جاندوں کو کپاس کی گریزنگ کروا سکتے ہیں بڑے فائدہ ماند ہے جاندوں کی صحت میں ملک پروڈکشن میں یہ دیکھیں اس بکری کو بچے دیوئے چھے مینے ہو گئے ماشاءاللہ اس کا چڈہ بھرا ہوا ہے اور آپ کو بکریوں میں دکھاتا ہوں جن کو فریش کامنگ کی ہے بھی پارکیڈنگ کی ہے ان کا ماشاءاللہ ملک پروڈکشن بھی بڑی زیادہ وہ دیکھیں اس بکری کے وائٹ بکری ماشاءاللہ د دودھ بھار گیا تھا انہوں میں یہ بڑی زیادہ ہی اچھی ڈائٹ ہے کوئی گندی ڈائٹ نہیں ہے